السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ورحمان وحیم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر مدینہ میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو فیلاتے جا رہے ہیں ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکیں لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے اس لیے اب ہم سب تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیاں لے کر محمد پر جادو کر دو یہ سن کر اس جادوگر نے کہا ٹھیک ہے میں اس کام کے لیے تیار ہوں اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا فسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو لبیت جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا انہوں نے ایک داگے میں گیارے گاٹے لگا کر ان پر جادو کیا اور پھر انہیں خجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل کے ایک کوئے میں ڈال دیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندہ ہوا محسوس کرتے تھے اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں لیکن ابھی وہ کام نہ کیا ہوتا تھا اور جو کام کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں خیال آتا کہ ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا فلکا تھا نبوت میں اس کی وجہ سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر موجود تھے آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے سو کر جب اٹھے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون سی دعا اے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی باب میں میرے پاس دو فرشتے آئے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ محمد کو کیا ہوا ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینہ کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے دوسرے نے جواب دیا کہ ان کی کنگی اور بالوں پر پہلے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ کنگی اور بال جنگل کے ایک کوئے کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کوئے کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو جنگل کے اس کوئے کی طرف بھیجا جس کے بارے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کوئے میں آپ کے بال اور کنگی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے ان سارے صحابہ اکرام نے کوئے کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی تھی اس جگہ سے کنگی اور بال نکال کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ سور فلق اور سور ناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک ایک گانٹ کھلتے جائیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سور فلق اور سور ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹ کو کھولا یہاں تک کی وہ گیارے گانٹیں کھل گئیں اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو ان سب کے بعد لبیت جادو کر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سجا نہ دی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے لیکن اس کی وجہ سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کوئی اثر نہ پڑا ایسے ہی واقعے سننے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے